ہاتھ کھڑا کریں جو جو تیار ہیں یہ تو یہ ہے ہی نہیں تیار یار دیر ہو رہی ہے جلدی کرو یار اس کی بھی لائف کٹ شروع ہو جائے گی فواد کی دینی آف ٹوست لائف کٹ کرنی ہے آپ نے جلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو روزے سے ہیں آپ لوگ گرمی میں یہاں تکلیف دی کوئی ایشو ایسا تھا جو کہ آپ سے بات کرنا بہت ضروری تھا ایک تو آپ سب جانتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ نے ڈیپٹی سپیکر صاحب کی جو آرٹیکل فائیو کی رولنگ تھی اس کو مسترد کیا اور ان کو کہا کہ نو تاریخ کو وہ سیشن بلائیں چونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی آٹھ تاریخ کو اپوزیشن کی جماعتوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیپٹی سپیکر صاحب کے خلاف پیش کیا جس کی سولہ تاریخ آخری ڈیٹ ہے سولہ تاریخ کو ووٹنگ ہونا لازم ہے آرٹیکل ففٹی تھری سیون سی کے مطابق وہ لازم ہے کہ وہ اس کی ووٹنگ ہو آج تیرہ تاریخ ہے شیڈیول کا انتظار ہے جو کہ پندرہ تاریخ کو نومنیشن پیپرز کا شیڈیول اناؤنس ہو جانا چاہیے تاکہ سولہ کو ووٹنگ ہو سکے مجھے یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بہت سے ہمارے دوست ہمارے کولیگز جو پی ٹی آئی سے الیکٹڈ میمبران تھے نیشنل اسیمبلی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ استیفے نہیں دینا چاہتے اور ان کے استیفے زبردستی لا کے جمع کرائے گئے ہیں یہاں پہ ایک تو ایک سائیکلو سٹائل دوکیومنٹ ہے مطلب یہ کہ ان کو بلا کے سائیکلو سٹائل کاغذ رکھا گیا کہ سائن کرو یہاں پہ اور انہوں نے مجبوراً سائیکلو سٹائل کاغذ پہ اپنا نام اینے لکھ کے اس پہ دستخط کر دیے جبکہ بڑا کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ہونا چاہیے نہ صرف یہ بلکہ یہ سب دوست جانتے ہیں کہ جب سپیکر کی منصب پہ میں تھا تو تب یہ اسٹیفوں کا معاملہ آیا تھا اور اس کے اوپر ایک رولنگ بھی ہے اور رولنگ تھی وہ عالی عدلیہ کے فیصلوں کے مطابق رولنگ تھی جس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہر انڈیویجول ایم این اے آکے سیکرٹری سپیشل سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری کی موجودگی میں جو کہ گواہی ڈالیں گے ان کی موجودگی میں سگنیچر کرے گا اور وہ کچھ شوالات جو عالی عدلیہ کے فیصلوں میں ہیں اس کا جواب وہ وہ میمبر دیں گے وہ مرحلہ نہیں ہو رہا ہے نیشنل سیملی میں ہمارے دوست ڈیپٹی سپیکر صاحب نیشنل سیملی میں تشریف رکھتے ہیں وہ ایکٹنگ سپیکر ہیں اس وقت اور عملے کو نیشنل سیملی عملے کو زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ اسطیفے قبول کریں بغیر کوئی نوٹنگ دیے ہوئے جو کہ فائل کے اوپر نوٹنگ ہونی چاہیے کہ ساری کنڈیشنز میٹ ہونی چاہیے اس کے بغیر میں نیشنل سیملی کے سٹاف کو عملے کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز اگر آپ اللیگل کریں گے تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا کوئی ایسا نا کام کریں جو قانون قائدے سے ہٹ کے ہو کوئی ایسی نا چیز کریں جس کے لیے ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے نیشنل سیملی سیکیٹیریٹ کے خلاف کاروائی کرنے کی استعداد کرنی پڑے اور ڈیپٹی سپیکر صاحب سے جو کہ ایکٹنگ سپیکر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو غیر مناسب ہے آپ کے ممبران نہیں استیفے دینا چاہتے میری خود کچھ ممبران سے بات ہوئی ہے اور وہ نہیں دینا چاہتے استیفے اور جو ڈیپٹی سپیکر صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آٹ تاریخ کو جمع ہوا تھا اس کا شیڈیول اناؤنس کریں تو یہ میں آپ کی وساطت سے نیشنل اسیملی سیکیٹیریٹ کو ایکٹنگ سپیکر سوری صاحب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور اگر پندرہ تاریخ تک انہوں نے یہ شیڈیول نہ اناؤنس کیا تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم اعلیٰ عدلیہ کا دروازہ کھٹ کٹ آئیں اور وہی فیصلہ جو انہوں نے پہلے کیا تھا اسی کیس کی کنٹینئیشن میں ان سے گزارش کریں کہ اس کے اوپر فیصلہ دیں اس گفتگو کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی اور یہ ایک اہم ایشو ہے کہ زبردستی کسی سے استیفہ نہیں لیا جا سکتا بغیر اس کی مرضی سے شکریہ جی شکریہ جی میں سمجھتی ہوں آیاز صادق صاحب سابق سپیکر ہیں انہوں نے ایشو کو بہت بضاحت سے آپ کے ساتھ سامنے رکھا ہے میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور ساری جوائنٹ اپوزیشن نے ایک تحریک چلا کے اور لمبی طویل تحریک چلا کے یہ نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا ہے آپ سب کے سامنے ہیں ملک کے سامنے آیا ہیں انہوں نے کس طرح کوشش کی ہے اقتدار سے چپکنے کے لیے یہ اس وقت کرنا چاہتے ہیں جس سے نہ صرف ان کی تظلیل ہو لیکن ملک کا بھی نام بدنام ہو آپ پالیمان اور آئینج اور قبائد اور زوابط جب آلہ ایوان کے اس طرح دھجیوں میں بکھیرے جاتے ہیں تو ملک کا نام روشن نہیں ہوتا اس وقت بھی میں مضمت کرتی ہوں ہم سب مضمت کرتے ہیں اس تحریک کے جو چلائی گئی ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کے آپ بے شک لڑیں جمہوری طریقے سے پور امن طریقے سے چاہے سڑکوں پہ پور امن طریقے سے لڑیں چاہے آپ الیکشن میں شامل ہوں اس وقت آپ ایوانوں سے بھاگے ہیں آپ ایوانوں سے بھاگ کر یہ سارا کام کر رہے ہیں خود رائے فرار اختیار کر لیا جو میچ تھا اس سے بھاگ گئے کھیلا نہیں اس میچ کو اور اب آپ پاکستان کے ریاست کے خلاف اس طرح کے کام کر رہے ہیں جھنڈے جلائے جا رہے ہیں ملک کے باہر پاسپورٹ کو نظر آتش کیا جا رہا ہے یہ کہاں کی حب الوطنی ہے اور یہ کہاں کی آپ کہتے ہیں جو کہتے ہیں ہم وفادار ہیں باقی سب ودار ہیں میں اس ڈیبیٹ میں پڑھنا نہیں چاہتی لیکن یہ جو اس وقت پورے ملک کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تقسیم کی اور جلاو گھراو کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں یہ کوئی اس طرح ملک نہیں چلے گا اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے یا ڈیفنسیو ہو جائیں گے اچھی طرح سب کو یاد رہے حق اور باطل کی جنگ ہم نے لڑی ہے یہ جو اب بیانیاں بنا رہے ہیں کنٹینر سے یہ اترے نہیں تھے ان سے ملک چل نہیں سکا اور اب یہ حربیں استعمال کر رہے ہیں چاہے نیشنل اسیم بی میں ہوں لوگوں کو دباؤ ہم آگے بڑھ رہیں ہماری نیشنل اسیم بی میں بھی اکثریت ہے وہ جو چاہے کریں لیکن لوگوں کو دباؤ کے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ آپ نہیں انٹیمیڈیٹ کر سکتے ہم یہ ہونے نہیں دیں گے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ سب کو معلوم ہے ان کی پالیسی ہمیشہ تزادات کا شکار رہی ہے ایک طرف تو کی حکومت آپ دیکھیں آج کا بیان ہے جو کہ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہم کی پی کی حکومت کو برقرار رکھیں گے اور پانچ سال پورے کریں گے دوسری طرف پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح واویلہ مچا رہا ہے مائنورٹی کے ساتھ دعویے کیے جا رہے ہیں کہ ہم میجورٹی میں ہیں اور ہم حکومت لے کے رہیں گے آپ کو پتا ہے کہ آخری دم تک انہوں نے کیا کیا تمام اداروں کو جس طرح انہوں نے اپنی پالیسی میں ان کی انسرٹنیٹی تھی چار سال پونے چار سال انہوں نے تمام اداروں کو اپنے ہی ارد گرد انہوں نے ایک دائرہ بنایا ہوا ہے اور اس کے گرد یہ گھومتے رہے ہیں کسی کو بھی کام کرنے نہیں دیا گیا اب جو حکومت آگئی ہے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ کل شروع دن سے کس طرح ایک استحکام پیدا ہوا آپ نے ڈالر کو دیکھا ہے کہ ڈالر کتنا نیچے آگئے آپ کا سٹاک ایکسچینج میں کتنا پوائنٹ سے اس کی گروت شو کی گئی ہے اور الحمدللہ باقی ممالک سے جس طرح شہباز شریف کی قیادت پہ سب مل کے ان کو مبارک بات دے رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو ملک اور قوم کو آگے کی طرف لے کے جا رہی ہیں ان کا کام انتشار پہلانا ہے ابھی منحرف عراقین کے حوالے سے جو انہوں نے ریفرنس بیجا ہے الیکشن کمیشن کی طرف وہ کسی طور پہ آئین اور قانون کے متقاضی نہیں ہے وہ خلاف جا رہا ہے اس کا وہ ڈسپلن میں ہی نہیں آتا کہ جب ایک منحرف رکن نے ووٹ ہی نہیں دیا ابھی تک تو وہ کس طرح آپ یہ ریفرنس آگے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا تو ہر ایک کام جو ہے نہ آئین کے دائرے میں آ رہا ہے نہ قانون کے دائرے میں آ رہا ہے اور کہاں یہ کہ جو رولز اور پروسیجر ہے اسمبلی کے وہ فل فل کر رہے ہیں تو جس طرح آیا صادق صاحب نے کہا وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہاؤس کو ہمیشہ سے پچھلے پانچ سال بھی کنڈکٹ کیا اور ابھی بھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کو ان کی نزاکت کو تو اس طرح یہ جو حکومت انتشار کی طرف جا رہی ہم یہی ہماری ان سے بھی استعدادہ ہے کہ وہ اس کی طرف نہ جائیں جو پی ٹی آئی ہے اب حکومت نہیں رہی لیکن جو سابقہ حکومت ہے جس طرح آرکین کو ڈرائیا دمکایا جاتا ہے اس کی ہم سخت مضمت کرتے ہیں اور ہماری یہ استعدادہ ہے ان پی ٹی آئی والوں سے ان کے حکمران جو پچھلے رہے ہیں کہ وہ اس انتشار سے بچیں اور یہ قوم و ملک کا مزید وقت ضائع نہ کریں میں ایک چیز اور کلیریفائی کر دوں اگر صحیح طریقے سے جو قانون اور آئین میں لکھا ہے اور جو آلہ عدلیہ کی گائیڈنس کے مطابق ہے استیفے دیں گے تو وہ ایکسیپٹ ہونے چاہیے اور اس میں جو خواتین کی نشستیں ہیں اور یا جو دوسری ریزرف سیٹس ہیں اس میں تو فوراں جو دوسری جماعتیں ان کے ممبران آ جائیں گے اور باقیوں پہ الیکشن ہو جائے گا مگر اس طرح کرنا یہ مجھے لگتا ہے جان بوجھ کے ایسا سسٹم بنایا ہے جس میں کہ وہ استیفے نہیں دینا چاہتے ہیں حیاء صاحب یہ یہ آپ کو کس نے کہا انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کیا ہے تو مگر ان کو باقی شرائط جو ہیں ان کی جو تھیں جو اگریمنٹس ہوئے تھے اپوزیشن کے جماعتوں نے سب وہ ہو گئے تو اس لیے وہ حصہ ہے حکومت کا حیاء صاحب یہ بتائیے گا کہ قاسم صوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ استیفے میرے پاس آئے چیرمن نے بجوائے میں نے ان کو منظور کر لیا میں سپیکر ہوں اب وہ میں نے آگے بجوائے دی اس کے اوپر عمل درامت جو سیکریٹریٹ کو کرنا چاہیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں دیکھیں آپ نے خود اپنے سوال میں کہہ دیا کہ قاسم صوری صاحب نے کہا کہ چیرمن صاحب کو استیفے دیئے گئے اور انہوں نے ان کو بجوائے دیئے ہر ممبر کو انڈویجولی آ کے سپیکر کے سامنے استیفہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دینا ہوتا ہے اور اس کی کچھ شرائط ہیں جس کا وہ سوالات ہوں گے جو کہ نوٹ کیے جائیں گے اس کے جوابات ان کو دینے ہوتے ہیں یہ چیرمن نے زبردستی لیے وہ انہوں نے سوری صاحب کو دی اور سوری صاحب نے یہاں کے جمع کرا دیئے اس طرح استیفے نہیں ہوتے یہ نہ دینے والی باتیں ہیں سوالہ تاریخ کو سر سپیکر کے لیے کتاب ہونے جا رہے ہیں پندرہ تک کاغذات کی جمع دیوانیں آپ کا کینڈیڈیٹ کو ہوں گے جوائنٹ آپوزیشن کے انشاءاللہ کینڈیٹ ہوں گے ابھی تو سولہ تاریخ آخری ڈیٹ ہے کانسٹوٹیوشنل وائلیشن ہوگی اگر پندرہ تاریخ کو یہ نہیں الیکشن شیڈیول اناؤنس کرتے اور پندرہ کو کاغذات جمع ہوتے ہیں اور سکروٹنی ہوتی تاکہ سولہ کو الیکشن ہو سکے یہ دوسری بار ہو رہا ہے پی ٹی اے ریزائن دینے جاتی ہے تو آپ ہی آتے اور آپ ان کو روپنی کی کوشش کرتے ہیں اس میں کوئی آئینی لکوناز ہے یا آپ کی ہمدردیاں جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں جو آپ کے دوست ملے لے ہیں دیکھیں میری ہمدردیاں خان صاحب کے ساتھ تب تک تھیں جب ان کی زبان ایسے نہیں کھلا کرتی تھی ان کا مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میری جماعت کی اور میرے قائد کی مقبولیت کی وجہ سے دو تفاہ میں نے ان کو شکست دی وہ بائی الیکشن میں گئے دان لی کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی سرخ رو کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ حلف بھی ان کو میں نے دیا تھا ان کا ایز ممبر نیشنل اسیمبلی دوزار اٹھارہ میں اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مجھے مجھے وہ سعادت بخشی کہ جس میں ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی میرے ہاتھوں یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میں بہت چھوٹا انسان ہوں وہ بہت بڑے انسان ہیں یہ انسان کے بس کی باتیں نہیں نہ میں سپیکر نہ میں ڈیپٹی سپیکر نہ پینل آف چیئر پرنس پہ ون پہ ٹو پہ تھری پہ چوتھے نمبر پہ میں نے ان کو کوئی دو سال پہلے کہا تھا میں اس منصب پہ سپیکر رہ چکا ہوں میرا نام پینل آف چیئر پرنس میں مت لکھا کریں میں نہیں آکے چیئر کروں گا تو آپ کو کسی وقت ضرورت پڑ سکتی دو سال تو نہیں ہوا اب اللہ تعالیٰ قدرت کا نظام دیکھیں کہ وہاں ڈل گیا اور میرے ہاتھوں یہ ہو گیا یہ تو سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ ہم بالکل کہتے تھے نیب نیازی گھڑ دوڑ ہے دیکھیں کتنے دن ہو گئے ہیں یہ ختم ہوئے ووٹ ابھی تک نیب نے نہ ہیلیکاپٹر والے کے اوپر کوئی کاروائی کی نہ میٹرو پہ کی نہ دوائیوں پہ کی نہ باقی چیزوں پہ کی نیب چپ بیٹھی ہے پتہ نہیں وہ شاید سوچ رہی ہے کہ شاید ابھی بھی کوئی بچت ہو جائے گی یہ نیب کی غلط فہمی ہے اور نیب میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جن کو میں سوچتا تھا کہ یہ افسر ہیں جن کی یہ اسیمبلیوں میں ملاقاتیں ہوتی تھیں کہ یہ ایک تعلق رکھنے والے ہم نے کام کسی سے کوئی نہیں کرانا انہوں نے یہ تین ساڑھے تین سال تو فون ہی سننے بند کر دیئے تھے کوئی میسج بھی اگر کرتے تھے کسی سے کہ پوچھنے کے لیے کہ کمیٹی میٹنگ میں آ رہے جواب نہیں دیتے تھے تو ان کی بات کیا کرتے ہیں میں مجھ سے پوچھیں تو نیب کے سارے عملے کو پی سی ال پر ڈالنا چاہیے اور ان کی لیونگ بیانڈ یو مینز کی تحقیق کرانی چاہیے یہ وقت بتائے گا جو مرحائل آتے جا رہے ہیں اس پر انشاءاللہ ساملی کا کوئی فائنل ہوئے کہ کب تک ساملی رہے گی حضر انتخابات ہوں گی یہ وقت بتائے گا یہ انشاءاللہ کریں گے شکریہ جی بہت مہربانی مجھ سے پوچھیں گے شکریہ